ہنیف دوامی پروگرام دا عوامی شو ناظرین آج جمعیرات سات دسمبر ہے آج کے ہمارے پروگرام کی سب سے بڑی بریکنگ نیو سن کے نگران وزیر اعلیٰ کا ایز زون کے ڈی آئی جی سے ناراض ہونا ہے جس کی وجہ سے ایز زون کے ڈی آئی جی کی سیٹ خطرے میں پڑ چکی ہے اگر انہوں نے اپنا قبلہ درست نہیں کیا تو کسی بھی وقت نہ صرف ان کا ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے بلکہ ان کے خلاف سخترین محکمہ جاتی کاروائی کرنے کے خرصے ایک ریپورڈ بھی اسٹیویشمنٹ ڈویزن اسلام آباد کو بجوائے جانے کی وارننگ دیے جانے کا انکشاف ہوا ہے ایسا کیوں ہوا سن کے نگران وزیر اعلیٰ کیوں ایز زون کے ڈی آئی جی سے ناراض ہو گئے ان کے کیا تحفظات ہیں اس پر آگے چل کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے پروگرام کا مارا اگلا حصہ جو ہے وہ اینٹی کرپشن ہے کا ہے جو اینٹی کرپشن سے آنٹی کرپشن بن گئی اور اس کے نتیجے میں جو ٹرانسفر پوسٹنگ گدشتہ روز کیے گئے جس میں کروڑوں کی کرپشن کی گئی جس کی وجہ سے جو ہے ایک ڈیپٹی ڈیریکٹر نے چیئرمین کے دفتر میں گس کر کہا جاتا ہے کہ انہیں ماں بہن کی گالیاں دی جس کے بعد اس ڈیپٹی ڈیریکٹر کے خلاف سخت ترین کاروائی کرتے ہوئے انہیں اینٹی کرپشن سے موتل کر کے نکلوا دیا گیا اس کی کیا حقیقت ہے اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم تفصیل سے بات کریں گے پروگرام کا اگلے حصے میں جو ہے ہم بات کریں گے سب سے جو ہارٹ ایشو ہے وہ ہے ایس ایس ایو کے ایم ٹیو شبیر انسپیکٹر جو ہے وہ امین کے علاوہ اکاؤنٹنٹ فاروق کے خلاف جو ایک انکواری چل رہی ہے اس پر ہم بات کریں گے کہ اس میں کیا نیا ایک یوٹرن آیا ہے کہ خود کے پیوں میں کوت والے شہر کے خاص الخاص فیول انچارج کانسٹیبل رزاک میتلو نے کس کے حکم سے جو ہے شبیر سے سودہ بازی کرنے کی کوشش کی کیا ان کی یہ سودہ بازی جو ہے سودے بازی جو ہے یہ کیا جو تفتیش ہو رہی ہے انکواری ہو رہی ہے اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے یا ہو رہی ہے اس پر آگے چل کے پروگرام بات کریں گے پروگرام کے آخر میں پھر ہیدر آباد کے شیٹ کلرک جو ہے وہ نویت سمیجوں کی کرپشن پر بھی آج بات کریں گے ہم بازابتہ اپنے پروگرام کی شروعات اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں جو کہ ہماری بریکنگ نیوز ہے ناظرین اس وقت اسکرین پر آپ یہ جو لیٹر دیکھ رہے ہیں یہ ڈسپلیجر ہے خود سندھ کے وزیرالہ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے ای زون کے ڈی آئی جی علام اسور میسر کے خلاف جس میں انہوں نے دکھا ہے کہ آپ کی کارکردگی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے آپ ای زون میں جو ہے کرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے اور اگنائز جرائم کے اڈے بھرپور طریقے سے چل رہے ہیں شیشہ ریسٹورنٹ ہے گھڑ کا ماوہ ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ کھلے عام فروخت ہو رہا ہے اس کے علاوہ تھانوں میں جو ہے کوئی انسپیکشن کی جو آپ کی ریپورٹیں ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں اگر یہ سب کچھ نہیں کیا گیا ان در فیوچر آپ نے بہتری نہیں لائی تو پھر آپ کے خلاف سخترین کاروائی کرنے سے کریز نہیں کیا جائے گا اب کراچی سے ہمارے نمائدہ خصوصی ہمراض راہی نے اس سلسل میں جو ایک ریپورٹ بھی جو آئی ہے ان کی ریپورٹ کے مطابق نگران وزیر اعلیٰ ڈیٹائر جیسز مقبول باکر صاحب کی جانب سے یہ جو ڈسپلیجر ہے یہ جاری کیا گیا یعنی کہ خفگی کا ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے ڈی آئی جی ایسٹ کے کارکردگی سے خود نگران وزیر اعلیٰ جو ہے وہ دو تین تھانوں کا بازابتہ وزیٹ کر چکے ہیں اور اس کے بعد وہ وارنگ چکے ہیں کہ وہ دوبارہ بھی تھانوں کو وزیٹ کریں گے اگر یہاں جو ہے وہ تمام تر جو صورتحال ہے اگر اسے ایک منٹین نہیں کیا گیا تو پھر وہ سخترین کاروائی کریں گے لیکن اس کے باوجود جو ہے سی ایم کو یہ اطلاع ملتی رہی کہ ان کے ان وزیٹوں کے باوجود کوئی اثر جو ہے وہ ایز زون کے نہ تو ایسے چوز پر پڑا نہ وہاں کے جسے ایسے پر اور نہیں وہاں کے ڈی آئی جیز پر بلکہ وہاں پر جو ہے وہ منشیات کا اور گھٹ کا ماوہ اور نیا جرائم کے جو اڈے انہیں صرف بدستور چل رہے ہیں بلکہ دوسری سٹریٹ کرائم روٹ مار ڈاکہ زنی کی ورداتی بھی جو ہے وہ شوٹ کر چکی ہے آسمان سے باتیں کریں لیکن ڈی آئی جی جو ہے ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے وہ سب اچھا ہے کی ریپورٹ جو ہے وہ بجوارے کیونکہ ڈی آئی جی اس کو جو ہے وہ کچھ مقتدر حلقوں کی جانب سے انہیں سپورٹ حاصل ہے اور اس کو ایسے جو ہے وہ کسی بھی سی ایم سمیت کسی کو بھی جو ہے حاطر میں نہیں لاتے اس قسم کی اطلاعات جو ہے سن کے نگران وزیر اللہ کے پاس آ رہی تھی جس کے بعد جو ہے انہیں یہ سخترین جو ہے وہ لیٹر لکھنا پڑا یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائقہ کہا جاتا ہے کہ خود شارع فیصل اور بہدر آباد کے علاقے میں جو ہے سابقہ آئی جی سن کے ایک پی اے سو ادنان کے جو ہے کوئی چھے کے قریب جو ہے شیشہ ریسٹورنٹ چل رہے ہیں جہاں پر خود پولیس کے گار جو ہے وہاں پر ڈیوٹیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان شیشہ ریسٹورنٹ کو جو ہے پولیس کسی بھی صورت میں بند کرنے کی طاقت نہیں رکھتی اس قسم کی اطلاعات بھی خود نگران وزیر اللہ کے پاس پہنچی تھی اس کے ویسے انہیں یہ لیٹر بجوانا پڑا اس لیٹر کے وصول ہونے کے بعد بھی جو ہے خود ای زون کے ڈی آئی جی کی سیعت پر کوئی اثر نہیں پڑا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ جوں کا تو اس وقت بھی وہی برقرار جبکہ خود آئی جی سندھ رفت مختار راجہ کو بھی جو ہے اس ساری کاروائی کا علم ہو چکا ہے خود آئی جی کی جانب سے بھی کہا جاتا ہے کہ ڈی آئی جی ایسٹ کو کہہ دیا گیا کہ وہ اپنا قبلہ درست کرنے ورنہ ان کا ٹرانسور کسی بھی وقت جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے اسی قسم کے ہدایت جو ہے احکامات جو ہے خود کوت والے شہر کی یانب سے بھی جو ہے وہ ای زون کے ڈی آئی جی کو پہنچائے جانے کی اطلاع ملی ہے دیکھنا یہ کہ ای زون کے جو ڈی آئی جی ہیں ان کے کراچی کے میڈیا پرسن سے بہت ہی اچھے مراسے میں یہی وجہ ہے کہ وہ ان کے معمولی معمولی اقدامات کو جو ہے وہ رائی کا پاہل بنا کر پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ تیر چلایا انہوں نے وہ تیر چلایا انہوں نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا حالکہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے سب سے زیادہ اس وقت جرم جو ہے وہ کراچی میں ایسٹ زون میں ڈسٹک ایسٹ اور کورنگی میں چل رہا ہے مریض ڈسٹک اس وقت ایک جرم کی کھلی منڈی بن چکا ہے یہاں تمام ٹرانسور پوسٹنگ چاہے ہیڈ مورر کی ہو یا ایس اچو کی ہو کانسٹیبل کا ٹرانسور پوسٹنگ میں بھی روکڑا چلتا ہے بغیر روکڑے کے جو ہے کوئی ایک آرڈر بھی ایس زون سے جاری نہیں کیا جاتا تمام کے تمام اس وقت جو ڈسٹک ایس ایس پی ہیں وہ بیتی گنگا میں اس وقت ہاتھ دو رہے ہیں ایک یعنی کہ لٹو مار کا جو ہے ایک بازار جو ہے وہ گرم ایسٹ زون میں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف منسٹر کی اتنی سخت ترین ناراضگی کو بھی جو ہے وہاں کے ڈی آئی جی اور ڈسٹک ایس ایس پی اس نے جو ہے کوئی اہمیت نہیں دی کیونکہ جو سلسلہ چل رہا ہے جو کاروبار چل رہے ہیں جو اور اگنائی جرائم کے اڈے چل رہے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں آئی اندازہ اس سے یہ لگا سکتے ہیں کہ منگو پیر سے ایک ایسے جو ماجد الوی کو ٹرانسور کر کے گڑاپ کا ایسے جو لگا دی کیونکہ وہاں پر سختی کر دی گئی تھی اور اگنائی جرائم کے حوالے سے اور یہاں پر جو ہے کھلی منڈی ہے یعنی کہ ہر ایک کو جو ہے کھلی چھوٹ دی گئی کہ آپ نے یہ ٹینڈر پورا کرنا ہے آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا جس کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے ماجد الوی کا منگو پیر جیسے تھانے کو چھوڑ کر گڑاپ تھانے میں ایسے چو کی ایسے سے آ کر چار سب بھلنا ہے یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی انتہائی قابل اعتماد ذرائق آنا ہے کہ چار ایسے چوز جو ہے وہ آئی جی کے حکم پر سسپینڈ کیے جا چکے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں یہ ایک طریقے سے بہت بڑا نوٹس ہے ڈی آئی جی اس کے لیے اور ان کے ڈسٹک ایسے پیس کے لیے کہ یہ آپ لوگوں کا قبلہ درست کرنے کے لیے ہی آئی جی کو اور کوتوالے شہر کو یہ سخترین قسم کا جو ہے ایکشن لینا پڑا یہ ایکشن ایکشن نہیں ایک توپ کا گولہ ہے لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اس سے بھی انہوں نے کچھ نہیں سیکھا وہ جس کے نتیجے میں جو ہے پس ان کے بچوانا پڑا یہ کہنا ہے وہ پولیس کے قابل اعتماد ذراعہ کا پولیس افسروں کا کہنا ہے کہ اس قسم کے لیٹر کی حصول لنے کے صورت میں تو خود ہی جو ہے وہ افسر کو جو ہے چار چھوڑ دینا چاہیے جب ان پر جو ہے خود ایک چیف ایگزیکٹیو جو ہے وہ عدم اعتماد اعظار کر رہے ہیں اس صورت میں انہیں جو ہے اس اہم ترین منصب پر بیٹھنے کا قانونی اور اخلاقی طور پر کوئی جواز باقی نہیں بچتا لیکن یہاں سن پولیس ہے یہاں بڑی مشکلوں سے جو ہے پوسٹیں ملتی ہیں یعنی کہ پوسٹیں سودے بازی کے نتیجے میں جب ملتی ہیں تو ان پوسٹوں کو پھر اخلاقی قدروں کو مد نظر رکھ کر جو ہے کوئی بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا جب تک کہ انہیں بائی فورس جو ہے وہاں سے نکالانا جائے یہ سن پولیس کی ایک روایت ہے جو کہ برسوں سے چلی آ رہی ہے یہ کہنا ہے پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد سرائے اب چلتے ہیں پروگرام کا ہمارا جو اگلا حصہ ہے وہ انٹی کرپشن جیسے انٹی کرپشن نہیں بلکہ آنٹی کرپشن یعنی کہ چوروں کی راشیوں کی لٹیروں کی خالہ کا نام دیا گیا ہے جو کہ ان لٹیروں کو جو ہے اپنے دامن میں پناہ دیتی ہے تو یہ انٹی کرپشن آنٹی کرپشن بن گی وہاں آج کیا ہوا انتہائی شرمناک قسم کا واقعہ رنوما ہوا کہ چیرمین کو ان کے دفتر میں گس کر جو ہے ایک جوشیلے ایک موپھٹ قسم کے جو ہے ڈپٹی ڈیریکٹر نے آ کر گالیاں دی یعنی یہ بھی انتہائی شرم کا مقام ہے کہ گالیاں سننے کے بعد اس چیرمین کو جو ہے وہ اپنے منصب پر بھی بیٹھنے کا کوئی حق دیں کہ فوری طور پر ریزین دے دے یا کہ وہاں سے ٹرانسفر کر دے کیونکہ سب کے سامنے ان کی جو بیزتی کی گئی ہے وہ ایک میں بیان نہیں کر سکتا بہت گندی گالیاں کہتے ہیں کہ انہیں دی گئے جس کے بعد جو ہے اس موپھٹ ڈی ایس ایس ڈیپری آریٹر کو جو ہے سسپینڈ کر کے انہیں ان کے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں تبدیل کر دیا گیا اور ان کے خلاف کو چیف سیکٹری نے انکواری کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے لیکن ایک اے دو مینے بعد ان کی ریٹائرمنٹ ہونے جاری ہے کراچی سے خود انٹی کرپشن کے جو خبری نے ریپورٹ دی ہے ان کی ریپورٹ کے مطابق یہ جگڑا آخر ہوا کیوں اب کہتے ہیں کہ جو چیرمین ہیں وہاں کے وہ چیرمین نے جو اس وقت ٹرانسفر پوسٹنگ گدشتہ روز کی ہے یہ تمام ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے یہ روکڑا لے کر کی گئی ہے یعنی انٹی کرپشن میں کرپشن ایک ایک ڈپٹی ڈائریکٹر کی پوسٹنگ میں کہتے ہیں کہ مبین طور پر پچاس پچاس لاکھ روپے کی رشوت لی گئی ہے اب ظاہر ہے کہ انہیں لڑکانہ سے جو ہے یہ جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں انہیں جو ہے لڑکانہ سے جو ہے تبدیل کر دیا گیا علام سرور ابلوکور ان کی جگہ جو ہے عبدالغفور دھامرہ کی پوسٹنگ کر دی گئی عبدالغفور دھامرہ سے کہتے ہیں کہ مبین طور پر جو ہے کوئی پچاس لاکھ روپے رشوت لی گئی ہے اسی طرح سے لڑکانہ میں جو ہے ان کی پوسٹنگ کر دی گئی اور میرپور خاص میں جو ہے مختار ابلوکی پوسٹنگ کی گئی ہے یہ بھی کہتے ہیں مبین طور پچاس لاکھ روپے کی عوض یہ مختار ابلو وہی ہے جس کا اصولی تقرار تھا جگڑا تھا علی حسن بروئی جیسے ایک بہت بڑے مافیا سے لینڈ مافیا سے جو کہ ظاہر ہے کہ بلاول ہاؤس کے منظور نظر تھے ان کی وجہ سے جو ہے یہ وہاں پر کیماری میں ڈپٹی کمیشنر تھے کون یہ مختار ابلو اور انہوں نے جو ہے ایک غیر قانونی کام کرنے سے علی حسن بروئی کا انکار کر دیا تھا علی حسن بروئی بگڑ گئے تھے کہ انہیں ان اس ڈپٹی کمیشنر کو انکار کرنے کی جرت کیوں ہی جس کے بعد انہوں نے اس کا ٹرانسور کرا دیا نہ صرف ٹرانسور کرا ہے بلکہ اسی جو ہے مختار ابلو کا ایک ہوتل تھا خود گلستان جوہر کے علاقے میں اس ہوتل کو بھی انہوں نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے انٹی انکروچمنٹ فورس کے ذریعے جس کے وہ انافیشل آئی ہی کہلاتے ہیں خود کو ان کے ذریعے ان کا ہوتل جو ہے بلڈوز کرا دیا تھا تو ان کا وہ تقرار تھا یہ وہ اصور پرست ڈپٹی کمیشنر لیکن اب کہا جاتا ہے کہ مبیندور پر یہ پوسٹنگ جو ہے انہوں نے پچاس لاکھ روپے رشوت کے عوض حاصل کی ہے یہ انٹی کریفشن کے ذرائقہ کہنا ہے اسی طریقے سے جو ایک اور پوسٹنگ جو ہوئی ہے وہاں پر نور مصطفی لغاری کو جو ہے وہ ہیدر آباد کا ڈپٹی ڈیریکٹر انٹی کریفشن بنایا گیا ہے یہ موصوب جو ہیں یہ فریال تالپور صاحبہ کے جو پرسنل سیکٹری ہیں مشٹر غلام مصطفی لغاری کے بھائی ہیں ان کی پوسٹنگ یہاں پر کی جتنی بھی یہ پوسٹنگ جو آپ اسکرین پر اس وقت لسٹ دیکھ رہے ہیں ان تمام کو ادھر در کے ان تمام کی پوسٹنگوں میں جو ہے مبینہ طور پر پچاس پچاس لاکھ یہ کوئی چار پانچ کھوکوں کا جو ہے یہ گیم کھیلا گیا لیکن اس گیم کے دوران جو ہے چیئرمین انٹی کرپشن کو جو ہے وہ مو کی کھانی پڑی انہیں کہتے ہیں کہ گھالیاں دی گئی ہیں ذلفکار شاہ ہیں کوئی چیئرمین اس وقت جو کہ کہا جاتا ہے کہ یہ گریڈ بیس کے ہیں اور گری پوسٹ گریڈ اکیس کی ہے ایک تو ان کی یہاں پوسٹنگ ایزا چیئرمین غیر قانونی ہے حالانکہ اس سے قبل جو ہے عثمان غنی صدیقی جو کہ پولیس گروپ کے گریڈ بیس کے اثر تھے وہ بحیثیت چیئرمین یہاں پر رہتے لیکن ان کو چیئرمین رکنے کے لیے جو ہے بازابتہ سن اسمبلی سے قانون سازی کی گئی تھی صرف ان کی ذات کے لیے کہ انہیں چیئرمین انٹی کرپشن لگا دیا جائے ان کے سلیے تو ایکسپشن ہے لیکن باقیوں کے لیے نہیں ہے لہذا یہ بیس کے تھے بیس سے اکیس کا یہاں پر آنا ہی غیر قانونی تھا اور آنے کے بعد یہ اتنے بپرے ہوئے تھے یا اتنے یہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے کہ انہوں نے تمام افسروں کے اختیارات صرف کر دیا لیکن انٹی کرپشن میں چیئرمین انٹی کرپشن کی جو پوسٹیں وہ سیمبلک ہے علامتی ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے سارے کے سارے پاور جو ہیں وہاں پر سیکٹری ڈائریکٹر اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہوتے ہیں جو کہ وہاں پر اس وقت شہزاد فیصل عباسی صاحب ہیں ان کے اختیارات انہوں نے سلب کر دیا خود عثمان غنی صدیقی نے بھی سلب کی تے انہوں نے بھی سلب کر دیا کیونکہ ٹرانسور پوسٹنگ چیئرمین کا استقاق نہیں ہے ٹرانسور پوسٹنگ کس کو کہاں لگنا ہے کون اس انکواری کہاں پر کس نے کرنی یہ تمام کے تمام اختیارات جو ہے وہ خود ڈائریکٹر اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں لیکن ان کے چونکے اختیارات انہوں نے سلب کر دیئے لہٰذا وہ اب خود ٹرانسور پوسٹنگ کی اسی غیر قانونی اختیارات کے استعمال کے نتیجے میں ہی آج جو ہے وہ ایک بہت بچگونی ہوئی اور بہت ایک ایسا واقعہ رن ہوا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا ڈسپلن کا ایک شیرازہ بھی کر گیا کہا جاتا ہے کہ جس ڈیپٹری آریکٹر نے آج یہ تماشا لگایا وہاں پر وہ اس سے پہلے بھی جو ہے ایک اور آہ چیئرمین تے اقبال میمن کے ساتھ بھی جو ہے یہی سب کوئی اچھا تھا انہوں نے بھی جب اپنے اختیارات کا میسیوس کیا ان کے ساتھ تو وہ آئے اور انہوں نے جوتا اٹھا کے میٹنگ میں کڑے ہو گئے کہ اگر اس سے آگے کچھ بھی آپ نے کہا وہ گالیاں دیا کرتے تھا خود اس وقت کے وہ چیئرمین اقبال میمن تو انہوں نے کہا اگر کچھ اور تم نے کہا تو یہ جوتا ہوگا اور تمہارا سر ہوگا جس پر وہ خاموش ہے اور وہ دفتر چھوڑ کر باگ گئے اور آج بھی جب گالیاں پڑی تو کہتے ہیں یہ بھی چیئرمین جو ہے وہ اپنا مو چھپائے وہاں سے کسے گئے کہ یہ کہیں مجھے اور ماں بین کی گالیاں نہ دیں یہ کہنا ہے وہ موقع پر موجود خبری کا یہ ہے ناظرین انٹی کرپشن کی صورتحال جو کہ انٹی کرپشن کم آنٹی کرپشن زیادہ ہے اس محکمے کو بنانے کا مقصد کوئی خدا نہ خاصلہ کرپشن کی روکتام نہیں ہے بلکہ یہ ایک طریقے سے سن کے جو صوبائی لوٹے رہے ہیں سرکاری افسران جو لوٹ مار کرتے ہیں انہیں نیب کے شکنجے سے بچانے کے لیے جو ہے ایک طریقے سے یہ ڈھال کا کذارہ دا کرتا ہے یعنی کہ جو بڑے بڑے میگا کرپشن ہیں تو ان کے خلاف یہ مقدمے درج کرتے ہیں تاکہ نیب کاروائی نہ کریں تاکہ ہم یہ کہہ سکیں صوبائی حکومت کہ ہم آلیڈین کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں اور جو انہوں نے اتنی بڑی کرپشن کی ہوتی اس کی فیگر کو کم کر دیتے ہیں تاکہ وہ نیب کے دائرہ کار میں نہ آسکے یہ کہنا ہے خود انٹی کرپشن کے خبری کا لیکن اس کے باوجود اس وقت سن میں جتنے بھی سرکاری محکمے ہیں جو وہاں پر ایک بہتی گنگا ہے کرپشن کی اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ہاتھ خود انٹی کرپشن کے لیے افسران دو رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہاں کا ایک معمولی انسپکٹر بھی جو ہے وہ عربوں سے کم نہیں ہے عربوں میں اس وقت کھیل رہا ہے جو کہ میں پیچھ لے اپنے پروگرام میں یہ بڑے شد ومت سے کہہ چکا تھا کہ کون اس وقت کہاں اپنی راتیں رنگین کرتا ہے یعنی انٹی کرپشن کے انسپکٹر جو ہے دوبائی اور سنگاپور اور ملیشیا اور پتہ نہیں تھائیلینڈ یا کر جو ہے وہ اپنی راتیں رنگین گزارتے ہیں ایک ایک ہفتے کے لیے اور مہینے میں دو چار دفعہ ان کے چکر لگتے ہیں دوبائی بھی جاتے ہیں اب اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا زیادہ کرپشن اس وقت انٹی کرپشن کے اندر ہو رہا ہے چلتے ہیں ناظرین پروگرام کا جو ہمارا اگلا ایسا ہے بہت ہی ہارٹ ایشو ہے ایس ایس ایو کہتے ہیں کہ بدھ والے روز بھی جو ہے وہ عمران یاکوب ڈی آئی جی نے بلوایا تھا انہیں خود ایس ایس ایو کے جو ریڈر ہیں مشٹر امین اکاؤنٹنٹ فاروق اور شبیر کے علاوہ تقریباً تمام اکاؤنٹنٹ کو اور ایم ٹی او اس کو لیکن انہوں نے جیسے دفتر آئے شام کو پانچ بجے انہوں نے جب دیکھا کہ پوری پلاتون ان کے دفتر کے باہر کھڑی کہ کیوں آئے ہو کیسے اس نے کہا یہ آپ نے بلائے تھا اس نے کہا اچھا اچھا ایس ایو وہ شبیر کہا ہے شبیر شبیر کو فاروق کو اور خود امین کو بھی جو میرے پاس باقی وہ کسی نے انہوں کو نہیں پوچھا ان کو بلا کے ان سے کچھ معلومات انہوں نے کی اور انہیں پھر چلتا کر دی یہ کہہ کہ چلتا کر دی کہ میں تم لوگوں کے بیانوں سے اور تم لوگوں نے جو ریکارڈ مجھے فرام کیا ہے میں اس سے مطمئن نہیں ہوں لیکن جو میرے پاس دستیاب ریکارڈ ہے اس کو بدنظر کر میں اپنی ریپورٹ تم لوگوں کے خلاف مکمل کر کے کاروائی کے لیے آئی جی سن کو بجوا رہا ہوں یہ کہہ کر انہیں چلتا کر دی اور کہا کہ جب ضرورت پڑے گی تو میں تم لوگوں کو دوبارہ بلاؤں گا اب کہا یہ بھی جاتا ہے اطلاع جو ملی ہے خود ایس ایس یو کے خبری کے ذریعے کہ رزاک متیلوں ہیں ایک کانسٹیبل کیونکہ اس وقت کوت والے شہر ایڈیشنل آئی جی کراچی کے بہت قریب ہے ہاتھ کے چھالے ہیں اور آنک کے تھا رہے ہیں وہ کیوں نہ ہو خیرپور ڈسٹک سے ان کے تعلقات چلے آ رہے ہیں اس خادم رنج سے جب وہاں ایس ایس بی تھے وہاں بھی وہ ان کے فرنڈ مین تھے یہاں بھی ایک طریقے سے فرنڈ مین ہیں سکرین پر آپ تصویر اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ کس کے اختیار سے جو ہے اس وقت ایم ٹیو شبیر سے جو ہے ایک طریقے سے سودے بازی کر رہے ہیں انہیں یہ کہا گیا ہے کہ تم اپنا ریکارڈ مجھے لا کر دو میں اپنے بوس سے جو ہے یہ تمام طور تمہوں کا جو معاملہ ہے اس کو کلیر کر دوں گا سودے بازی کی ہے کتنے کی کتنے کھو کے مانگے اس کا کسی کو علم نہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سودے بازی کی ہے خود ایم ٹیو شبیر سے اکاؤنٹنٹ سے فاروق سے اور خود امین سے یہ کہنا ہے ایس ایس یو کے خبری کا اب یہ جو رضا کا متیلو ہیں ان کی یہ فیول انچارج ہیں کے پیو کے چوالیس کروڑ کا بجڑ ہے سالہ نہ اور انہوں نے بھی جو ہے خود ایم ٹیو شبیر کی طرح سے تمام فیول کارڈ اپنے ہی قبضے میں رکھے ہیں کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ بظاہر جو ہے وہ وہاں پر ایم ٹیو جو ہے خود ایک کے پیو کا جو ہے وہ تو ہیں ساجد سب انسپیکٹر لیکن وہاں بھی گدے اور پخ والی بات ہے گدہ ریل جو ہے وہی سب انسپیکٹر ہے یعنی کہ گاڑی وہ کھینچ رہا ہے اور پخ جو ہے وہ یہ بنے ہوئے بظاہر جو ہے یہ آگے ہیں یعنی کہ ٹائٹل پر اس کو رکھا ہے کہ معذرت کے ساتھ میں نے سب انسپیکٹر کو رکھا ہوئے ٹائٹل پہ یہ ساجد کو اور معاملات سارے یہ تے کر ہے یعنی فیول کار سب ان کے پاس ہے چاہے وہ جنریٹر کے فیول کار ہو چاہے جو بائک ہیں ان کے فیول کار ہو جتنی موبائلیں ہیں سب کے فیول کار ہو چوالیس کروڑ کا جو ہے یہ بجٹ ہے اب کہتے ہیں چوالیس کروڑ میں تو ایک پرسنٹ تو ان کو ویسی مل جاتا ہے سال میں جو کہ رول ریگولیشن ہے یعنی کہ چوالیس لاکھ تو ان کو مل جاتے ہیں اور باقی چوالیس کروڑ کا جو بجٹ ہے اس میں سے مشکل سے میں حال دس کروڑ کبھی یہ پٹول نہیں دیتے ہوں گی کراچی کی پولیس کو باقی سب یہ ہڑپ کر جاتے ہیں اب یہ انہیں کس نے یہ منڈیٹ دیا ہے کہ وہ شبیر سے سودے بازی کرے یقیناً جس کے یہ فرن میں نے ان کی طرف سے ان کو گرین سنگل مل دیا ہو کہ آپ جا کے ان سے بات کریں ہم یہ آپ کے معاملات ختم کر دیں گے لیکن خود اس اس یو کے ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ یہ سب اس بیتی گنگا میں ہاتھ دو رہے ہیں کیونکہ اس وقت ایک مشکل آن پڑی ہے خود اس اس یو کے ان کماؤپوت اہلکاروں پر لہٰذا ہر کوئی جو ہے وہ انہیں اس وقت گھیر کر اپنا اپنا علو جو ہے وہ سیدھا کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ اس وقت یہ ٹوٹھے ہوئے ہیں اس وقت یہ اکھڑ چکے ہیں اور ہر جو اہل پولیس کا بڑا افسر جو ہے وہ اس صورتحال سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانے میں لگا ہوا ہے یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذراکہ یہ جو تصویر آپ تو کس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ رائٹ ہینڈ ہیں مشٹر شبیر آوان کے نام ان کا ہے ہیڈ کانسٹیبل نوید اب یہ نوید کی تھوڑی سی معلومات جو ہمارے نمائندے نے ہمیں بجوائی ہے یہ نوید بہت زمانے سے جو ہے یہ شبیر کا جو ہے بہت ہی لائل ہے ان کے ساتھ یہ چلا آ رہا ہے نوید جسے ایس ایس پی میں ایم ٹی او میں جو ہے شبیر ایم ٹی او کے ساتھ مل کر صحیح اس نے کرپشن کے تک کی ہے اس کو ایم ٹی او لگوا ہے اس کے بعد ایم ٹی او شبیر نے گلبرک میں اسے لگایا یہ جونئر ایٹ کانسٹیبل ہے اسے لگانے کوئی جواز نہیں منتے لیکن اس کے پر بھی لگا دیا اس کے بعد اس ایڈسٹک ایس میں لگایا وہاں اس نے جیکٹس اور ہیلمٹ کے ٹھیکوں میں یعنی کہ بہت زیادہ غبن کی اور سارے ایس کا فیول اس کے پاس تھا صحیح کرپشن کی اس کا نتیجہ کیا نکلا اس کا نتیجہ نکلے کہ نیو کراچھی پاور ہاؤس چرنگی کے پاس ان کا اتنا بڑا بنگلہ ہے کہ اس کی تعمیر میں جو ہے سارا الیکٹرونک سسٹم انہوں نے لگوایا اور کم اور بیش جو ہے کہتا ہے کہ ڈھائی کروڑ کی جو ہے وہ لگٹ جو ہے وہ ان کے اس بنگلے کی تعمیر پر آئی ہے یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد رہے کا اب اندازہ آپ لگائیں کہ ایم ٹیو شبیر کا ایک ہیڈ کانسٹبل اگر نوید اس طرح سے کروڑوں میں کھیل رہا ہے تو پھر خود شبیر کی اپنی حالت کیا ہوگی وہ کتنوں میں کھیل رہا ہوگا اس کا اندازہ ناظرین آپ خود لگا سکتے ہیں اب پروگرام کا جو ہمارا آخری حصہ ہے وہ ہے ہیدر آباد کے شیٹ کلر جو ہے نوید سمیجو اور ان کے فرنڈ مین آشک چانڈیو پر ہے انہوں نے بھی جو ہے حد کر دیئے کرپشن کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ڈی آئی جی کو ان کی کرپشن کیوں نظر نہیں آتی یہ کھلے عام رشوت لیتے ہیں ابھی کہتے ہیں کہ ایک سو پینٹالیس کانسٹبل کو جو ہیڈ کانسٹبل بنا دیا گیا تھا اس میں انہوں نے بہت ڈنڈی ماری ہے جن لوگوں نے انہیں پیسے نہیں دیے ان کی ایسی آریں انہوں نے غائب کر دی اور ان کے کہا کہ ای ون بی ون انہوں نے نہیں کیا لہٰذا یہ پرموٹ نہیں ہو سکتے یعنی کہ بیوکوفی کی بھی حد ہو گئی کہ کوئی کانسٹبل اس وقت تک کانسٹبل بنی نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ ای ون و بی ون نہ کرے اب ای ون اور بی ون نہ کرنے کا جواز بنا کر آپ کسی کو ہیڈ کانسٹبل بننے سے کیسے روک سکتے ہیں اس طرح کے اعتراضات لگا کر انہیں پرموٹن سے روکا گیا اور ان کے بڑے افسران بھی جو ہے وہ پاگل ہیں یا اندے ہیں احمق ہیں جو کہ سمجھ نہیں پا رہے کہ ای ون بی ون کا کانسٹبل سے کیا تعلق ہے کانسٹبل اس وقت تک کانسٹبل بن نہیں سکتا ہے جب تک کہ آپ ان کو ای ون اور بی ون پاس نہ گئے لیکن اس قسم کے بیوکوفی کے جواز بنا لگا کر انہیں پرموشن سے محروم کر دیا گیا تھا یہ ہیڈر آباد میں ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام آپ لوگ بہت زیادہ کمنٹس اس وقت کر رہے ہیں ایمیل بھی مجھے آ رہے ہیں خاص طور سے سی ٹی ڈی کے لیے بہت زیادہ مجھ پر ایک طریقے سے ان ایمیلز کے ذریعے ان کمنٹس کے ذریعے جو ہے وہ مجھے پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ میں خواہ مخواہ جو ہے وہ سی ٹی ڈی پر پروگرام کروں آپ لوگ یہ تو جان لے کہ میں یہ پروگرام جو ہے کسی کی فرمائش پر یا کسی کی خواہش پر یا کسی کے پریشرائز کرنے پر نہیں کرتا ہمارے پاس اگر کوئی حقائق کوئی صحیح خبر آتی ہے تو پھر میں بہت بڑی قسم کی دھمکیوں کا بھی پرواہ کی بغیر اس کو نشر کرنے سے گریز نہیں کرتا لیکن آپ مجھے ویسی پریشرائز کرو کہ میں خامخواہ آپ کی فرمائش کو آپ کی خواہش کو خبر بناو تو ایسا میں کبھی اور کسی صورت میں کرنے کو تیار نہیں آپ لوگ کمٹس کریں اگر آپ کے پاس کوئی اطلاع ہے کسی بھی یونٹ کے بارے میں پولیس کے ایس اس یو سے متعلق ہے یا انٹی کار لفٹنگ سیل سے متعلق ہے یا کوئی سپیشل برانچ سے متعلق ہے یا کسی ڈسٹک سے متعلق ہے یا سی ٹی ڈی سے متعلق ہے تو آپ اپنی اطلاعات بمیں شوایط کے مجھے بجوائیں میں اس کو ویریفائی کروں گا اور اس کے بعد اسے ہر حال میں اپنے پروگرام کی زینت مناوں میرا پروگرام آپ ہی لوگوں کے لیے ہے آپ کے مسئلے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کی احساسات اور جذبات آپ کے بڑے افسران تک پہنچانا ہی میرا ایک مشغلہ ہے اور اسے ہی میں اپنا ایک فرض سمجھتا ہوں اس چینل کو اس پروگرام کو کرنے کا صرف اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں طرح طرح کی الزامات مجھ پر لگائے جاتے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ میں نے کوئی پیسے لے لیے ہیں میں نے اپنا مو بند کیا ہوا ہے یا میں خامخا کسی کو ٹارگٹ کر رہا ہوں یا یہ کر رہا ہوں یا نہیں میں انتہائی انتہائی نیک نیتی کے ساتھ جو ہے یہ اپنے پروگرام کر رہا ہوں اپنا وقت اس پر دے رہا ہوں اپنی بہت زیادہ توانائیاں اس پر صرف کر رہا ہوں پاکستان سے میرا بہت کراچی سے یعنی کہ چوبیس گھنٹے میں تقریباً کوئی آٹھ گھنٹے جو ہے میرا مختلف افسروں سے اور مختلف قسم کے لوگوں سے رابطہ رہتا ہے میں پیسے خرچ کرتا ہوں ان سے معلومات حاصل کرنے کے لئے اس کے بعد اس کو پروگرام کیسے مجھے سے کوئی ایک ڈیلے کا بھی فائدہ نہیں ہے بہت سے لوگ مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں اور بہت سے لوگ جائے دعائیں بھی دے رہے ہیں کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم سچائی کو منظر عام پر لائیں آپ اس نئے کام میں میرا ساتھ نے میری ٹیم کا حصہ بنے مجھے اپنے جائز تکالیف اپنی جو ہے آپ کے ساتھ جو بیٹ رہی ہے اس سے مجھے اگاہ کریں اس کو میں اپنے پروگرام کی زینت بنا کر آپ کی اس پکار کو اوپر سے اوپر تک پہنچانی کی کوشش کروں گا اسی کے ساتھ ناظرین اعجائے چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی